بٹ صاحب نے آج گرمی دن آل اے اپنا مشکل ہو گئی انا تھوڑی جنی ہسپٹل آیا ہے ہمانوچ انہوں نے دس ہزار کیا بن گیا ایک رات تھا ایک دن تا ہمارے ایک بھائی آج جو ہے یہ بٹ صاحب ہے ان کی طبیعت صراب ہو گئی تھی یہ ان کے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں تو یہ بوری بڑھ صاحب نے پاکستان سے لہور سے تو یہ ان کے بڑے بھائی ہیں جی یہ نارنگ مڈی میں رہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ان کو جانا ڈی ہائیڈریشن ہو گیا آج کام کرتے ہوئے تو یہ ایمبولنس کمپنی کی اس نے ہمیں سروس پروائیڈ کی اس کا شکریہ جانا کا کہ انہوں نے ہمیں سروس دی تو چلو ہم ان کو ہسپیٹل علمانہ میں لے کے آگئے لیکن پرابلم یہ کہ علمانہ میں وہاں پہ آئے ہیں ہم لوگ تو ڈاکٹر نے کیا بولا کہ جی دس ہزار ریال آپ اس کا جمع کروائیں ایک دن کا دس ہزار لگے گا اور ہم ان کو ایڈمیٹ کریں گے تو ایڈمیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کہ اپن فائل کرنے کے لیے دس ہزار جمع کرائیں تو ہم بٹ ساپ سے پوچھا گیا کہ آپ پھوڑ کریں گے پیسے یا کیا کریں گے تو انہوں نے کہا جی کہ میں نہیں دے سکتا ہوں اور وہ بالکل صحیح ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے گاڑی میں ہلو ہائے کریں بٹ ساپ بلکل ٹھیک ہے لیکن پرابلم کیا ہوئی ہے کہ علمانہ جو ہے نا علمانہ نے کبھی بھی کسی پیشنٹ کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا اس نے اپنی دہاڑی کی بنانے کی چکر میں جو ہے نا ہر غریب آدمی کو لوٹنے کے چکر میں ایک ایک بار پہلے بھی ایکسپیرینس ہمارا ہو چکا ہے اور وہ موریز کو ایک کپ کا چائے ایک چائے کا کپ پلایا تھا کوا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا اس کو تھوڑا سانس کا پرابلم تھا ٹھیک ہے یہ آج سے دو سال پہلے کی بات ہے تو میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہے اورڑی علمانہ کے ساتھ سو الحمدللہ چلے ان کا میربانی ان کی علمانہ کی کہ انہوں نے کوپریٹ کیا مریز کو ایڈمنٹ کیا انہوں نے ایڈمنٹ کرے مطلب ایسی جی وغیرہ کی انہوں نے فری ہمیں ہمیں ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا ٹھیک ہے ہم ان کا شکریہ کرتے ہیں علمانہ کا تھانکیو بری مچ علمانہ گاڈ بیس یو